اسلام علیکم دوستو بی ٹی سی کے ایک بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اسے آپ نے مس نہیں کرنا اگر آپ نے یہ میری کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹکوین ڈینجر زون ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ ایک زون ڈراہ کیا تھا یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیکھے ٹھیک ہے اس کو ابھی تک میں نے مارک کیا ہوا یہ والا ٹھیک ہے اب میں نے کہا تھا کہ اگر مارکٹ اس زون کو کروس کر کے نیچے آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب ایک ڈینجرس چیز ہوگی تو دین ہم یہ چیز ایزی لی پریڈکٹ کر لیں گے کہ مارکٹ نیکسٹ ایزی لی فورٹی کے تک بھی ہمیں مل سکتی ہے اور سیکنڈ پریڈکشن میں نے آپ کے ساتھ کی تھی کہ شورٹ ٹنگ کے اندر مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ مارکٹ سکسٹی کے پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو ضرور دیکھئے گا آپ کو یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ ہوگی میں نے کیا چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو مارکٹ ایجزیکٹ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا سکسٹی کے کا مارکٹ اس ٹائم اس پوائنٹ پہ آ چکی ہے اچھا اب یہ بہت زیادہ امپورڈنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ اب یہاں پہ بہت سارے دوست پینک ہیں کہ ہم کیا کریں میں اگر آپ کو یہاں پہ ہیٹ دیکھیں یہ لیکویڈیشن کا میپ بھی دکھا رہا ہوں سر مارکٹ نے ساری لیکویڈیشن گریب کر لی ہیں ففٹی نائن کے پہ تھی سکسٹی کے پہ تھی دیکھیں دونوں لیکویڈیشنز مارکٹ نے گریب کر لی ہیں اب اگر اوپر دیکھیں تو کوئی ہمیں اتنی خاص بڑی لیکویڈیشنز نظر نہیں آ رہی ایک نیچے کی طرف مجھے لیکویڈیشن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ففٹی ایٹ کے پہ ہے لیکن وہ دیکھیں ابھی کے لیے مارکٹ شاید نیچے کچھ ڈاؤن گرے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو اور بڑی امپورڈنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اب نیکسٹ اگر مارکٹ کا ہم رسیل لیں کہ مارکٹ کس طرف جا سکتی ہے زیادہ تر جو چانسز مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے دوبارہ ڈاؤن گرے گی کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پریڈکشن ہو جائے کہ نیکسٹ مارکٹ کس طرف جا سکتی ہے سیکنڈلی آپ ان چیزوں کو خود دیکھا کریں کہ کیسے کی جا رہی ہیں دین آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا مارکٹ اس طرح موف کرتی ہے اس طرح ہم بھی انیلسز کر سکتے ہیں آپ خود جب تک انیلسز نہیں کرنا سیکھو گے تب تک آپ کبھی بھی ٹریڈنگ میں سکسیسفل نہیں ہو سکتے اب اگر میں آپ کو یہاں پہ کلیر چیز دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ کلیر کٹ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں مارکٹ نے اس کو ٹچ کیا تھا ایک دفعہ سونگ مارکٹ یہاں سے دیکھیں ڈاؤن آ رہی ہے یہاں تک مارکٹ نے لو لگایا پھر مارکٹ اوپر گئی مارکٹ نے پول بیک کیا مارکٹ اپنا ایک پورے سٹرکچر کو فالو کرے جیسے آپ کو پتا ہے کہ مارکٹ اگر اوپر جائے گی تو مارکٹ اس طرح سونگ لے گی اگر مارکٹ ڈاؤن گرے گی تو مارکٹ بلکل اس طرح سونگ لے گی یہ پروپر اپنے ایک پیٹرن کو اگر مارکٹ فالو کرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ مارکٹ نیکسٹ بھی اپنی اس پیٹرن کو فالو کرے گی اب بھی اگر ہم اس طرح مارکٹ کو دیکھیں تو مارکٹ ایک پروپر اپنے پیٹرن کو فالو کر رہی ہے یہاں پہ مارکٹ نے لو لگایا اب بھی مارکٹ پھر کچھ ڈاؤن گری اب بھی مارکٹ نے ایک ہائی لگایا ہے اب یہ امپورٹن چیز ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ والی لائن جو میں لگا رہا ہوں یہاں پہ یہ ایک مارکٹ میں ریزسٹنس بن رہی ہے اب یہاں پہ یہ سونگ کا ٹاپ تھا ٹھیک ہے باٹم سوری یہ سونگ کا باٹم ہے پریویس سونگ کا اگر مارکٹ اس کو بریک کر دیتی ہے تو دین ہم یہ چیز کنسیڈر کر سکتے ہیں مارکٹ دوبارہ مطلب بولرن میں سٹارٹ ہو چکی ہے مارکٹ کا ایک پھر مطلب اوپر والی سائٹ کو جائے گی مارکٹ ٹھیک ہے یہ اس کو میں ایک منٹ یہ ڈرائنز یہاں سے کر رہا ہوں میں آپ کو دیکھیں دوبارہ کلیر کر یہ چیز دکھاؤں گا آپ دیکھیں کہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے مارکٹ میں کیا موفمنٹ ہونے والی ہے یا کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں یہ صرف چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ والا مارکٹ میں سونگن ہے یہاں پہ میں ایک لائن لکھاتا ہوں ہوریزنٹل وی یہاں پہ یہ دیکھیں مارکٹ ایکزیکٹ اس پوائنٹ پہ ہے مارکٹ اپنا پر ایک پیٹرن کو فالو کر رہی ہے یہ دیکھیں مارکٹ یہاں پہ داؤن آئی پھر سونگ سریل نوک پھلو اب جو مارکٹ میں نیکس موفمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جو ٹیکنیکلی انیلسیز کو ہم دیکھتے ہوئے یہ چیز پرڈکٹ کریں گے تو مارکٹ کو اس طرح نیچے آنا چاہیے صحیح ہے کچھ اس طرح اب جب مارکٹ یہاں سے اس طرح نیچے آئے گی تو اگر تو مارکٹ میں دوبارہ یہ اپنے ڈینجرس زون پہ آتی ہے اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد اوپر نکل جاتی ہے تو نو پرابلم لیکن اگر مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کرنے کے بعد ابھی اس کو بریک کر دی اس طرح تو پھر میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے مارکٹ نیکس 45 کے ہے سپورٹ پھر اس کے بعد مارکٹ 40 کے پہ بھی آ سکتی ہے یہ بہت زیادہ یہاں پہ ایک ڈینجرس چیز ہے اس لیے اگر کچھ دوست جو فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ ابھی بالکل اچھا ٹائم نہیں ہے فیوچر ٹریڈ کا ہاں اگر مارکٹ یہاں سے میں اس کو دیکھیں ریموو کر رہا ہوں اگر مارکٹ یہاں سے یہ دیکھیں اگر مارکٹ اس طرح ڈاؤن کیری پھر اوپر پھر ڈاؤن اب بھی مارکٹ اس طرح اگر اوپر نکل جاتی ہے مارکٹ اپنی سونگ سے ہو دیکھیں بریک کر کے یہاں پہ آ جاتی ہے پھر میں یہ چیز کنسیڈر کرلوں گا کہ مارکٹ دوبارہ اپنے ٹاپ کی طرف جانا سٹارٹ ہو چکے یہ ڈاؤن ٹرینڈ تھا ابھی مارکٹ پھر اپ ٹرینڈ میں جانا سٹارٹ ہو چکے کیونکہ مارکٹ اپ جب تک مارکٹ میں یہ چیز ہم کیسے پرڈکٹ کرتے ہیں کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں یا شارٹ میں ہے مطلب اگر مارکٹ اپ اپنا ٹرینڈ چینج کر رہی ہے تو اگر اپنے پریویس مطلب سونگ کو بریک کرے گی تو مارکٹ اس ٹرینڈ میں چلے جائے گا پریویس سونگ کونس ہے یہ والا اب اگر مارکٹ اس کو اس طرح بریک کر کے پھر ڈاؤن آئے گی اگر مارکٹ اس کو ڈاؤن دوبارہ شارٹ کی طرف آتی ہے ہم یہاں پہ شارٹ کی انٹری لے سکتے ہیں یہ کچھ بیٹی سی کا نیلسس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا مجھے امیر آپ چیز کی اس کو سمجھ گئے ہوگے اور باقی ہیڈ لیکویڈیشن میپ جو ہے وہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ مارکٹ نیکسٹ ففٹی ایٹ کے پہ آ سکتی ہے یعنی کہ کچھ ڈاؤن گر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پہ کچھ کوئنز کو دیکھیں تو میرے پاس یہاں پہ بی این بی نے تو اتنا موف نہیں دیا لیکن سولانہ نے بہت اچھا موف دیا ہے 4% کا موف last 24 آور کے اندر اسی طرح کیونکہ ہماری انیرسمنٹ جو ہے وہ سولانہ کے اندر ہے اور اسی طرح ڈاؤٹ کو دیکھیں تو ڈاؤٹ نے بہت اچھا موف دیا تھا دیکھیں ابھی کچھ یہ ڈاؤن گرہ ہے لیکن 1% بھی ڈاؤن نہیں گرا 6 سے نیچے آ گیا تھا لیکن ابھی کچھ اچھا اس نے موف دے دیا ہے ٹھیک ہے باقی بھی ہمارے پاس کافی اچھے کوئنز ہو ہیں وہ چل رہے ہیں جیسے میکٹک ہے میکٹک بہت اچھا موف دے رہا ہے صحیح ہے اس کے بعد ICP ہے ICP نے last 24 آور کے اندر اس نے بھی موف دے دیا ہے ٹھیک ہے 8 ڈالر پہ چلا گیا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ 7 ڈالر پہ اتھار رکا ہوا ٹھیک ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی اچھا موف دے رہا ہے اور اسی طرح باقی کوئن بھی تقریباً almost اچھے جا رہے ہیں کرو بھی اچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے فل نے normal دیا ہے رینڈر ایک جو پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے investment کی تھی تو بھئی رینڈر اس ٹائم بہت ڈاؤن جا رہا ہے اور بہت بلی طرح مطلب نیچے گر رہا ہے مجھے نہیں بتا کہ مطلب ابھی اس میں کیا چیز ہے ٹھیک ہے سوئی بہت زبردست جا رہا ہے اوپی اچھا دے رہا ہے result ہمیں ٹھیک ہے جی آر ٹی اچھا result دے رہا ہے اچھا یار ہمیشہ میں نے آپ کو یہ چیز بار بار کیئے کہ اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو جو top کے coins ہیں ان میں گریں آپ بہت زیادہ مطلب اچھے رہیں گے اب اگر آپ اس ٹائم دیکھیں پوری market crash کے لیے بہت سارے دوست مطلب down سے down جا رہے ہیں تو یہ اگر آپ اپنے coins کو open کر کے دیکھیں جن لوگوں نے یہ top کے coins میں investment کی ہے میں کہتا ہوں وہ بندہ ابھی یہاں پہ بہت بڑے loss میں نہیں ہوگا یا بہت زیادہ panic نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ coins ہیں جو بہت جلدی recover کر جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو top کے coins ہوتے ہیں یہاں پہ ان میں ہی investment کریں تو زیادہ better رہتا ہے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی news market میں آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا چینل کو ضرور follow کر لیں اور اگر آپ trading سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بہت زبردست trading کے strategies آپ کے ساتھ share کی ہیں جن کو اگر آپ follow کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ آسانی سے trading free of cost سیجھ سکتے ہیں اگر آپ play list میں آئیں گے یہاں پہ golden trading ویڈیوز کے نام سے یہ فرسٹ نمبر پہ play list پڑی ہے جسٹ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں یہاں پہ کچھ ہی ویڈیوز ہیں اس میں جو یہ میں نے پورا جو میرے چینل کا نچوڑ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی زبان میں میں نے وہ سارے کی مطلب یہاں پہ کٹھا کر دیا سب سے best ویڈیوز میرے چینل پہ یہ 47 ہے ان کو آپ دیکھ لیں اس میں ہر چیز میں نے trading کے بارے میں آپ کو free of cost guide تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو ایک like ضرور کر دینا یہ آپ کی طرف شہے محبت ہوگی چینل کو ضرور follow کر لینا تاکہ نیکس ٹائم ویڈیوز آپ تک پہن سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ